اسلام علیکم جی بھی آتا ہے تو ون آج جو کیس دیکھیں گے وہ ہے کوانٹم فری گیس ان ون ڈیمینشنل باکس اسے کوانٹم میکینک اپروچ سے دیکھیں گے پھر اگلے لیکچر میں تھری ڈیمینشن والے کیس پہ بھی اس کے جائیں گے تو فیل وقت سادہ سادہ اپروچ سے دیکھتے ہیں تو پہلے سمر فیل ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں الیکٹران گیس کی کہ فرق کیا تھا پرانے مارڈل سے تو سمر فیل نے فرس ٹائم کوانٹم میکینکس کو اپروچ کیا یعنی فرمی ڈریک سٹیٹسٹک کو استعمال کیا اس سے پہلے میکسویل بورڈز میں سٹیٹسٹک چاہ رہی تھی تو اس نے ایک نئی چیز کو استعمال کیا تاکہ ہم فری الیکٹران کے پرابلمز کو سمجھ سکیں تو نائنٹین ٹوانٹی فائیف میں پالیگس نے اپنا پرنسپل پرپوس کیا نائنٹین ٹوانٹی سکس میں فرمی جرک نے اپنی سٹیٹسٹک پرپوس کی اسی دوران کوانٹم میکینکلی ہم نے ہائیڈروجن ایٹم کے پرابلمز کو سالو کیا پھر نائنٹین ٹوانٹی ایٹ میں سمر فیل نے اپنی تھیوری پیش کی میٹلز کی اب اس نے بنیادی سوچ وہی لے کے چلی جو ڈرونڈ اور لورنس کی تھی کہ بھئی جو فری الیکٹرانز ہوتے ہیں میٹل میں تو وہ آزادہ نہ گھوم سکتے ہیں جیسے گیس کے اندر گیس مالیکیو آئیڈیال گیس کے مالیکیو گھوم سکتے ہیں مگر وہ میٹل کو چھوڑ نہیں سکتے اب اس کی ریزن اگر میں کہوں تو سمر فیل نے کیا کہا اس نے کہا کہ میٹل کے اندر یونی فارم پوٹینشل ہوتا ہے مگر کناروں پہ جا کے پوٹینشل بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب الیکٹران اس میٹل کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے وہ ایک طرح سے ٹرپ ہو گئے تو ہم کہیں گے الیکٹران میٹل کے اندر ہی ریزائیڈ کر رہے ہیں یعنی ایک پوٹینشل ویل کے اندر ایک طرح سا معاملہ آ گیا تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ نے سمر فیل نے اس میں فرمیڈ ریک سٹیٹسٹک کو چوز کیا کس کی بجائے میکسویل بولزمن کی بجائے تو اس کے ازمشن کیا تھے جیسے میں ایک ازمشن پہلے بتا چکا ہوں کہ ویلنس الیکٹران فریلی موو کریں گے کانسٹنٹ پوٹینشل مگر جب باؤنڈری پہ جائیں گے تو ان کو باہر نکلنے سے روکا جائے گا کیونکہ باؤنڈری کا پوٹینشل کیا ہے زیادہ ہے الیکٹران ٹرپ ہو چکا ہے ایک پوٹینشل ویل کے اندر پہلا ازمشن یہ تھا دوسرا ازمشن یہ تھا کہ جو الیکٹران ڈسٹریبیوٹ ہے مختلف انرجی لیولز کے اندر وہ پالی ایکسکلویشن پرنسپل کو اکارڈنگ چاہ رہے ہیں پھر دوسری چیز ہے کہ اٹریکشن بیٹوین فری الیکٹران اور جو لیٹر سائنز ہے وہ ہم نے اگنور کر دی اس سارے معاملے میں پھر اگلی چوتھا پوائنٹ تھا کہ ڈسٹریبیوشن آف انرجی جو تھی وہ فرمی ڈریک سٹیٹسٹسٹس کے ایکارڈنگ دیکھی گئی سارے کے اندر انرجی ویلیوز فری الیکٹران کی کوانٹائز مانی گئیں اب اس ساری جو پوسیبل انرجی ویلیوز سی الیکٹران شڈنگر ٹائم انڈیپینڈنڈ ویویویشن اس پہ اپلائی کی گئی کیونکہ اس دور پہ اس وقت تک جو ون ڈیمینشن پارٹیکل انہا پوٹینشل ویل کو سالو کر لیا گیا تھا تو یہ پرابلم بھی بلکل اس کے ایڈنٹیکل لی تھا کہ ایک پارٹیکل جیسے پوٹینشل باکس کے اندر ہے تو سمر فیڈ نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ کوانٹم میکنیس کو استعمال کرتے ہوئے ہم فری الیکٹران ان میٹل کو سالو کریں گے تو آج جو ہمارا میجر ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ فری الیکٹران گیس ہم دیکھنے والے ہیں ان ون ڈیمینشنل باکس اسے کوانٹم میکنیس اپروچ سے دیکھیں گے اب آپ اس وقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں آگی تصویر ہم نے مانا کہ میٹل کے گناروں پہ پوٹینشل بہت زیادہ ہے میں نے یہاں پہ انفائنائٹ لے لیا تو اس کا مطلب یہاں پہ جو الیکٹران ہے وہ باؤنڈ ہے اس کے اندر تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایک الیکٹران جس کا میس ایم ہے لیندھ اس کے لیندھ کے اندر وہ موو کر سکتا ہے ال ہے وہ انفائنائٹ بیریئر کے اندر قائد ہے اور ہم ایک لے لیتے ہیں ایکس زیرو ایکس ایل اور اسے میں نے اوریجن مان لیا ہے ہم کہہ دیتے ہیں اس کے اندر الیکٹران آزاد ہے موو کرنے کیونکہ اندر پوٹینشل آپ کے پاس ہم کہہ دیکھتے ہیں پوٹینشل انرڈی باکس کے اندر کیا زیرو تو وی ایکس زیرو کر دیا ایکس زیرو اور ایکس ایل کے اندر اندر ٹھیک ہے اب ویو فنکشن جو الیکٹران کا ہوگا انتھ انرڈی لیول کے لیے اسے ہم کہہ لیں گے ان انرڈی ہے تو اس کی جو ایکویشن آف موشن آئیں گی وہ آپ کے پاس لکھا جا سکتا ہے ایچ سائی این ایکس ای برابر ہے ای این سائی این ایکس کے اسے ہم نے ایکویشن نمبر وان کہہ دیا اب آپ کے پاس ہم نے کیا کیا کہ جناب پوٹینشل انرڈی کو تو نگلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس ایچ برابر آجے گا پی سکیر اوور ٹو ایم پلس وی آر کے اور ایچ برابر یا وی پوٹینشل چونکہ نگلیکٹڈ ہے ہم نے دیکھا ہی نہیں تو ایچ برابر آجے گا پی سکیر اوور ٹو ایم کے اب مومنٹم کی ویلیو مجھے چاہیے تو مومنٹم کی ویلیو کونٹم میکنکس میں ایوٹا ایچ کٹ ڈی اوور ڈی ایکس جب آپ پی سکیر کرو گے ایوٹا کا سکیر مائنس میں آجے گا ایچ کٹ سکیر آجے گا ڈی سکیر اوور ڈی ایکس سکیر آئے گا تو پی کی یہ ویلیو کہ اگر میں اس نیکٹیو والے فیکٹر کو بھی دوسری طرف لے جوں تو وہ پوسٹیو ہو جے گا اور ایکویشن ایکول ٹو زیرو آجے گی آپ کے پاس تو ایک ایکویشن بن چکی ہے اس ایکویشن میں اب آپ دیکھو تو میں نے ایچ کٹ سکیر آور ٹو ایم کو دوسری طرف لے گیا ہوں تو وہ ٹو ایم آور ایچ کٹ سکیر یہاں ایسے کہلو کہ ٹو ایم آور ایچ کٹ سکیر سے لیفٹ اور رائٹ پر ملٹیپلائی کر دیا تو یہاں سے پہلے فیکٹر سے وہ ختم ہوگی دوسرے فیکٹر کے ساتھ آجے گا الٹ کے اب یہ جو ٹو ایم ای ای ن آور ایچ کٹ ہے اس سارے کو میں نے کی ای ای ن کا نام دے دیا ویفٹر کا ایک طرح سے رپیزنٹیشن آگئی تو ایکویشن اس شکل میں آ چکی ہے اسے میں نے ایکویشن ایمبر ٹو کہہ دیا ہے اب باؤنڈری کنڈیشن اگر آپ دیکھیں تو جو ویف فنکشن ہے وہ ایکس زیرو پہ زیرو ہوگا اور ایکس ایل پہ زیرو ہوگا یعنی کناروں پہ آپ کے بعد وہ زیرو ہو جائے گا تو جرنرل سلوشن آجے گا اے سائن کے این ایکس پلس بی کاؤس کے این ایکس آجے گا آپ کے پاس ٹھیک ہوگی بات تو کے یہاں پہ کیا ہے یاد رکھنا ہے ویف ایکٹر اے اور بی آپ کے اربیٹری کانسٹنٹ ہے اگر آپ فرس باؤنڈری کنڈیشن لگاتے ہو تو سائن ایکس برابر ہے ایڈ ایکس زیرو کے یعنی فرس جب آپ نے ایکس زیرو دیکھا ہے تو اس ایکویشن میں اے تو زیرو نہیں ہو سکتا سائن کے این ایکس ایکول ٹو زیرو آئے گا بی زیرو ہے مگر پھر کاؤس کے ایکس کیونکہ آپ کے پاس کاؤس زیرو زیرو نہیں ہوتا تو وہ زیرو نہیں آئے گا اس کا مطلب آپ کے پاس ایکویشن 3 کا جو سلوشن پوسیبل ہوگا A سائن کی این ایکس کے برابر آ جائے گا سیکنڈ باؤنڈری کنڈیشن جب ہم لگائیں گے تو سائن این ایکس آپ کے پاس 0 ہو سکتے ہیں جب ایکس ایل کے برابر ہوگا تو A تو 0 نہیں ہے تو سائن کی این ایل کو 0 ہونا چاہیے تو پھر آپ کے پاس B 0 ہے کاؤس کی این ایل ایکس 0 نہیں آئے گا تو اس کا مطلب جو آپ کے پاس سائن زیرو آ گیا تو A سائن کی این ایل ایکس A 0 نہیں ہے تو سائن کی این ایل کو 0 ہونا چاہیے تو اس کا مطلب کی ایل ابھی میں بول دیتا ہوں اس کی ویلیو پائی ہوگی تو تب 0 آئے گا 2 پائی ہوگی تو تب 0 آئے گا تو یہاں سے ہم اس چیز کو سالو کر لیتے ہیں ایل کو دوسری طرف لے جاتے ہیں اس کو میں نے این پائی کر دیگا اور این کی ویلیو دیکھو 1 2 3 4 این میں نے 0 نہیں رکھا اب آپ کے پاس ویف فنکشن آ چکا ہے اگر کوئی پوچھے کہ این زیرو کیوں نہیں ہے تو اس کا آنسر آپ کیا دو گیا این زیرو ہوگا تو کی این زیرو ہو جائے گا کی این زیرو نکال ہے ویف ویکٹر زیرو ہو گیا تو ویف فنکشن زیرو ہو گیا within a box جو کہ ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب اگر آپ کہیں گے ویف ویکٹر زیرو ہے تو الیکٹران ایپسنس ہے اس ریجن کے اندر جو کہ ممکن نہیں ہے جبکہ ہم جانتے ہیں الیکٹران وہاں پہ اگزسٹ کر رہا ہے تو اس لیے ہم این کو زیرو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کا اندر کے کی دو ویلیوز آ گئی ہیں ایک تو جو ہم نے شروع میں بنائی تھی ایک ابھی ابھی بنائی دونوں میں لیفٹ سائیڈ سیم ہے تو رائٹ سائیڈ سیم آ جائیں گی یہاں سے انرجی نکالی جا سکتی ہے دونوں سائیڈوں کا سکیر لے لو تو ایچ کٹ سکیر اور ٹو ایم دوسری طرف چلا جائے گا این آ جائے گی آپ کی انرجی تو یہ انتھ سٹیٹ میں ون ڈیمنشنی الیکٹران کی انرجی آ چکی ایکویشن نمبر ون اب اس کا مطلب الیکٹران یہاں سے این ویری کرتے جاؤ تو انرجی ویری کرتی جائے گی تو ڈسکریٹ انرجی لیولز کے اندر الیکٹران اگزسٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا ویف فنکشن میں اگر ہم دیکھیں تو سائی این ایکس اے سائن این پائی اووریل یعنی کے کی ویلیو لگا دیا آپ نے اے یہاں پہ آپ جانتے ہیں کانسٹنٹ آف نارمالیزیشن ہے تو ہم کہیں گے اس کی ویلیو آپ ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں ٹوٹل پرابیبیلیٹی کی کہ اس ریجن کے اندر زائیسی بات ہے الیکٹران مجود ہی مجود ہے تو وہ ہنڈر پرسنٹ ہوگی اس جگہ پہ اس کی پرابیبیلیٹی تو ہم جانتے ہیں تمام ویف فنکشنز کو نارمالیز ہونا چاہیے تو آپ سائن این ایکس ہول سکیر ڈی ایکس ون کر دیں گے سائن این ایکس کی ویلیو آپ جانتے ہیں ویلیو پلیس کر دیں ہم جانتے ہیں کہ بھئی جب آپ سکیر اوپن کریں گے تو اے سکیر سائن سکیر این پائی ایک ایل ایکس ڈی ایکس آجے گا سائن سکیر تیٹا برابر ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اے جب اندر ضرب کھائے گا تو اسے الگ لگ کر کے لکھا جا سکتا تو میں نے اے فیل وقت باہر لے لیا اس کے نیچے سے ٹو باہر لے گیا ون مائنس کاؤس تیٹا تھا تو وہ میں نے ویلیو لگا دی تو ٹو تیٹا آپ کے بعد ٹو آ گیا اور ٹیٹا کی جگہ کون لے رہا ہے این پائی ایل ایکس تو وہ سارا ساتھ میں ملٹیپلائی ہو گیا یعنی ٹو سے ملٹیپلائی کیا ہے آپ نے یہاں پہ اب کہا جناب انٹیگریشن کرنی ہے الگ الگ کر لیں گے ڈی ایکس ون کے ساتھ ضرب کھا جے گا ڈی ایس انس فیکٹر کے ساتھ ضرب کھا جے گا آپ نے ساتھ میں باؤنڈری کنڈیشن لگا دی زیرو سے ال تک ہے اس سارے کو سالو کرتے تو یہ میں نے الگ لگ کر کے سالو کر دی ہے تو جناب اب آپ کے پاس ہم جانتے ہیں سائن ٹو این پائی زیرو کے برابر آئے گا تو یہ فیکٹر بھی زیرو ہوگا یہ فیکٹر بھی زیرو ہوگا صرف ال بچے گا تو اے سکیئر کس کے برابر آجے گا ال بائی ٹو لکھا جا سکتا ہے تو اے برابر آجے گا سکیئر اٹل بائی ٹو تو اس کا مطلب وہ جو کانسٹنٹ تھا اس کی ویلیو پتا چل گئی وہ اب آپ ویف فنکشن میں لگا سکتے ہیں تو اب آپ کے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تین نارملائز ویف فنکشن آپ کو دکھائے گئے ہیں اس کے اندر جو ڈاٹیڈ لائن دکھری ہے وہ آپ کا نرجی لیول ہے جو آپ کی کانٹینیوز لائن ہے وہ ویف فنکشن ہے سکیئل کے لحاظ سے اب آپ دیکھ سکتے ہو کونٹائز یعنی سٹیشنری کا کنسپٹ ہے کہ آپ کی جو ویولیندھ ہوگی یا جو آپ کہہ لوگے کہ وہ آپ کے پاس لیمڈا ٹو ایل ہے لیمڈا ایل کے برابر ہے لیمڈا ٹو بائی ہے ٹو بائی تھری ایل کے برابر ہے یعنی کہ آپ کے پاس ٹو این ملٹیپل چار رہے ہیں ایل بائی ٹو کے اگر میں کہوں کہ ویولیندھ بتاؤ تو آپ کہیں گے ٹو ایل بائی این این کے ساتھ آپ کے پاس این کی ویلیو رکھتے جاؤ وان ٹو تھری تو آپ کے پاس وہ ویف فنکشن آتا چلا جائے گا ٹھیک ہو گی بات تو یہ بیسک اپروچ آگی اب اگر میں گرام پناہوں کس کے بیچ میں انرجی اور این کے بیچ میں یا ویو ویکٹر ویو ویکٹر کے بیچ میں کیونکہ ویو ویکٹر اور این ڈائریکٹری پرپورشنل ہے تو آپ کو پتا چلے گا یہ آپ کی انرجی کوارڈیٹنگ فنکشن ہے کوانٹم نمبر کا یا ویو ویکٹر کا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم یہ کیس کب لے رہے ہیں جب فری الیکٹران کنفائنڈ ہے ایک باکس کے اندر تو پالیکسکرون پرنسپل تو یہ کہتا ہے کہ دو الیکٹران سیم سیٹ آف کونٹم نمبر نہیں لے سکتے مگر یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو الیکٹران کی سیم انرجی نہیں ہو سکتی انرجی سیم ہو سکتی ہے سیم کونٹم نمبر نہیں ہو سکتا تو اس سوچ کے تحت ہم دیکھتے ہیں فرمی انرجی تو این ایف وہ لیول ہوگا جو ٹاپ موسٹ فیلڈ انرجی لیول ہوگا تو اس کا مطلب اگر آپ جو انرجی لیول ہے فیلڈ کرتے چلے جائیں تو آپ فیلڈ کرتے ہوئے ایک یعنی پہلے فیلڈ کیا پھر اگلا فیلڈ کیا تو آپ نے این الیکٹران اکاموڈیٹ کرنے ہیں لیٹس این ایون نمبر ہے تو اس کا مطلب این برابر آجے گا ٹو این ایف کے تو یہاں سے این بائی ٹو برابر آجے گا این ایف کے تو اس کا ٹاپ موسٹ جو انرجی لیول ہے وہ آپ نے جو الیکٹرانوں کی تعداد کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کیونکہ ہر ایک میں دو دو اڈجیسٹ ہو رہے ہوں گے تو وہ اس کا ہاف ہو جائے گا تو این بائی ٹو آجے گا تو اب یہ لیول کی بات ہو رہی تھی فرمی انرجی تو اس کا ٹاپ موسٹ جو فیلڈ لیول ہے اس کی انرجی کو ہم فرمی انرجی کہہ دیں گے تو این برابر پرپورشن ہو گیا یعنی این ایف کے تو این برابر ہو جائے گا ای ای ایف کے تو وہ جو ایکویشن ہم نے انرجی کی ابھی اوپر بنائی ہے اس کو اس ریپلیس کر دیں گے این کو این ایف سے این کو این ایف سے وہ ویلیو پلیس کر دی پھر ہم جانتے ہیں کہ این ایف برابر ہے کہ اس کے این بائی ٹو کے وہ ویلیو پلیس کر دی تو یہ ایکسپریشن فرمی انرجی کا آپ کے پاس آ چکا ہے پھر آپ کے پاس تو آپ کیا کروگے زاہر سی بات ہے دونوں سائیڈوں پہ اگر آپ کہہ جائے سکیر روٹ لے لیا جائے تو آپ اس جگہ پہ سالو کیا جا سکتا ہے. تو آپ کے پاس 2M بھی ادھر چلا جائے گا. ایچ کٹ سکیر بھی دوسری طرح چلا جائے گا. کیونکہ سکیر روٹ کے اندر آئے گا تو یہ ویلیو لکھی جا سکتی ہے. اس کا سکیر روٹ اٹھائیں گے تو N over 2L صرف بغیر اس کے بچے گا. تو یہ 2L by پائی دوسری طرح چلا جائے گا. N آپ نے ایک طرف رکھا. تو یہاں پہ N کیا ہے? total number of electron. اگر آپ یہاں سے دونوں سائیڈوں کا لاغ اٹھاتے ہو تو پاور نیچے جا کے ضرب کھا جائے گی. آپ اسے سالو کر سکتے ہیں الگ لگ کر کے. پھر ایچ در 2M over H cut کو لگ کر دو. energy کو لگ کر دو. یہاں سے آپ اسے differential کر لو with respect to EF یعنی فرمی energy کے لحاظ سے تو 1 over N, DN over DEF آجے گا. یعنی فرمی energy تو differentiate کرو گے تو سارے کا سارا constant zero ہو جائے گا. اس میں کرو گے تو وہاں سے log ہے چونکہ تو 1 over EF آنا تھا پھر D, EF over D, EF سے cut کے وہ cut جائے گا. تو 1 over EF ہو گیا تو وہ 1 over 2 EF لکھا جا سکتا ہے. اس میں بھی کوئی EF نہیں ہے. تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. zero ہو جائے گا. تو یہاں سے DN over DEF پڑھا رہنے تو N دوسری طرف چلا گیا. N by 2 ہم جانتے ہیں. NF کے برابر ہوتا ہے. تو اس کا لئے total number of electron states divided by fermi energy. یہ چیز ہمیں density of states سمجھائے گی. تو ہم کہہ سکتے ہیں total number of electronic states per unit energy range. ٹھیک ہے. تو وہ energy range چونکہ فرمی کی ہے تو اب آپ اسے D, E سے represent کر سکتے ہیں. تو density of states اب آپ کو سمجھا رہی ہے یہاں سے. اگر ہم کہیں کہ اس کے merits اور demerits کو explain کیا جائے. تو ہم کہیں گے یہ electrical اور thermal conductivity کو اچھے سے سمجھاتی ہے. پھر آپ کے پاس thermonic فنانونا کو اچھے سے سمجھاتی ہے. conductivity کا temperature dependence اچھے سے سمجھاتی ہے. specific heat of metals کو سمجھاتی ہے. magnetic susceptibility of metals کو سمجھاتی ہے. پھر photoelectric effect, competent effect, black body radiation کو بھی explain کرتی ہے. اور یہ thermal conductivity کا mathematical tool بھی صحیح طریقے سے سمجھا دیتی ہے. اگر demerits کی بات کی جائے تو ہم کہیں گے یہ metallic properties ہیں جو انہی کو بتاتی ہے جو صرف crystal کے اندر یعنی explain ہوتی ہے. یعنی non crystalline structure کو نہیں سمجھاتی. پھر آپ کے پاس کہہ کہ یہ نہیں بتاتی کہ آپ کے پاس جو atomic area crystal کے اندر وہ صرف certain structures کی کیوں ہوتے ہیں. پھر یہ metal conductor اور insulator کو نہیں سمجھا پاتی. پھر آپ کے پاس یہ positive value of hall coefficient کو بھی نہیں بتا پاتی. اس theory کے مطابق جو دو electron fermi level میں ہیں وہی conduction کا باعث ہیں. جبکہ یہ بات غلط ہے تو یہ اس کے demerits میں شمار ہوتا ہے. تو یہ جناب ہمارے پاس آج کا topic تھا. ہم نے کیا دیکھا کہ quantum free gas جو approach تھی جو summer field نے نکالی جو اس نے fermi drug distribution کو دیکھتے ہوئے دیکھی. اس میں ہم نے fermi energy کو دیکھا density of states کو دیکھا اس کے merits, demerits کو دیکھا. اب کل کے lecture میں 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 بتاؤں گا کہ temperature کا effect کیا آتا ہے fermi drag distribution سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کیا result حاصل ہوتے ہیں. تو یہ جناب ہمارا آج کا topic تھا. اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو, doubt ہو تو نیچے comments میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کی دیئے گا. دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا. چینل کو بھی subscribe کر دیجئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی بقی انشاءاللہ پھر next دیکھیں گے. اللہ حافظ.